موڈی جی کے بڑھتی ہوئی سکسس ابھی تو اسی کی دھوم مچیویٹی کے ایک اور ویزٹ پہ آگیا ہے اور وہ ہے کہ انڈیا کے پرائم نیسٹر اب ویزٹ کرنے جا رہے ہیں فرانس کا فرانس کے حکومت اس موجودہ صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے پاکستان اور ترکی سمیت کئی عرب ممالک کے ان لیگل مائیگرینٹ کے ویزاز بین کر دیا ہیں فرانس نے موڈی جی کو اپنے نیشنل ڈے پہ انوائٹ کیا ہے جو کہ بہت ریئر ہے فرانس بہت کم کسی فورن ڈگنیٹریز کو انوائٹ کرتا ہے اس طرح کے سپیشل ایونٹ پر پہلے یو ایس کا کامیاب دورہ اس کے بعد پھر مرس اور اب فرانس آپ کو پتہ جل جائے گا کہ یورپ کے دروازے اب آپ کے لیے ہمیشہ کے لیے بند کر دیے گئے ہیں خبر یہ ہے کہ اسرائیل میں ملازمت کرنے والے آٹھ پاکستانیوں کے خلاف مقدمات پانچ گرفتہ اور اب اس کو بہانہ بنا کے تمام تھرڈ ورڈ کنٹریز کے لوگ اور بالخصوص مسلمان ان کی انٹری بین کی جا رہی ہے جو فرانس کا آگے وزیٹ آ رہا ہے انڈیا کا اس میں ایسے بڑے بڑے ایگریمنٹ سامنے آ رہے ہیں کہ ہوش اٹ جائیں گے سننے والوں کے اور ہر دفعہ پوری دنیا جو ہے بہارت کو ہی اپنی خوشیوں میں کیوں شامل کرتی ہے کوئی اور دیشوں نہیں بہارت ہی کیوں کیا نظر آ رہے آپ کو یہ کیا بہارت کا جادو پوری دنیا پر چھا رہے ہیں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جو کچھ یورپ میں ہو رہا ہے اس کا الزام آپ پر لگ رہا ہے آپ کے یہ الزام ہے کہ یہ سب کچھ آپ کا کیا دھرہ ہے یہ سب کچھ اسلام کا اور مسلمانوں کا کیا دھرہ ہے ساتھ ہی ساتھ فرانس کے حکومت نے یہ بھی کہا کہ جو انڈین سٹورنٹ اس وقت فرانس میں موجود ہیں ان پر موجودہ صورتحال کا کوئی بھی اثر نہیں پڑے گا ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے پورا یورپ اس آگ کی لپیٹ پر آنے والا ہے پورا یورپ چلنے والا ہے جو فرانس میں ہو رہا ہے اگر آپ اس سے نابلد ہیں اگر آپ اس سے نواقف ہیں تو جان لیجئے کہ یہ بہت بڑی کمزوری ہے جس کا اکثر فائدہ اور دشمن اٹھاتا ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جو کچھ یورپ میں ہو رہا ہے اس کا الزام آپ پر لگ رہا ہے آپ کے یہ الزام ہے کہ یہ سب کچھ آپ کا کیا دھرہ ہے یہ سب کچھ اسلام کا اور مسلمانوں کا کیا دھرہ ہے ہمیں علم بھی نہیں ہیں اور ہم یہاں پر موجود ہیں اور یہاں پر بیٹھ کے ہم مختلف خواب سجا کے بیٹھے ہیں کہ کل کو اپنا بیٹا یا بیٹی کو یورپ بھیج دیں گے یا خود یورپ چلے جائیں گے مغربی زندگی کو انجوائے کریں گے لیکن آپ شاید اس بات سے علم ہیں کہ اگلے چند منٹ میں جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ناظرین آپ کو پتا جل جائے گا کہ یورپ کے دروازے اب آپ کے لیے ہمیشہ کے لیے بند کر دئیے گئے ہیں جیہا ناظرین یہ بہت ہی بڑا کھیل ہے جو رچایا گیا ہے میں نہیں جانتا کہ یہ جانبوچ کر بائی ڈیزائن بائی پلین ایسا کیا گیا ہے یا پھر اس موقع کا انتظار کیا جا رہا تھا اور اب اس کو بہانہ بنا کے تمام تھرڈ ورڈ کنٹریز کے لوگ اور بالخصوص مسلمان ان کی انٹری بین کی جا رہی ہے اور کس طرح سے پورے یورپ میں یہ آگ پھیلتی جا رہی ہے لیکن اس کا خمیازہ بالاخر آپ کو بھگرنا پڑے گا اور خاص طور پر جو پاکستانی جو مسلمان اس وقت غیر بمالک میں رہ رہے ہیں یورپی بمالک میں رہ رہے ہیں میرے خیال میں اب جو حالات اور واقعات میں دیکھ رہا ہوں جو میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں تھوڑی دیر میں میرے سامنے اس وقت لابٹاپ میں فیکٹس ان فگرز ہیں اس کے مطابق شاید ان کا بوریا بستر بھی گول ہونے لگا ہے یہ میں پاکستان میں بیٹھ کے بات کر رہا ہوں پاکستانیوں کے لئے بات کر رہا ہوں تو میں بالخصوص بات کروں گا اوورسیز پاکستانیز کی کیونکہ بدنام سب سے زیادہ ہم ہی ہے ناظرین اچھا اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک صحافی ہے وہاں کا ایک بہت ہی یوں کہہ لیں کہ ووکل پال گولڈنگ اس کا نام ہے پال گولڈنگ ان کئی لوگوں میں سے ایک ہے کہ جو مسلسل اس بات کی وقالت کر رہا ہے کیونکہ جو فرانس نے اور فرانس جیسے دیگر ممالک نے رحم کھا کے جنگ زدہ تیسری دنیا کے تھرڈ ورڈ کنٹریز کے لوگوں کو اپنے ملک میں آ کے رہنے کی اجازت دی تھی کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے اور ہر دفعہ پوری دنیا جو ہے بہارت کوئی اپنی خوشوں میں کیوں شامل کرتی ہے کوئی اور دیشوں نہیں بہارت ہی کیوں کیا نظر آرہے آپ کو یہ کیا بہارت کا جادو پوری دنیا پر چھا رہا ہے اور یہ وزٹ کتنا بہارت کے لیے سکسیسفل رہے گا کتنی کامیابیاں ملیں گے بہارت کو فرانس میں جانے کے اور موڈی جی وہاں پر اس دفعہ کیا دھمال مچانے والے ہیں اس کے بارے میں ذرا بتائیے گا دیکھیں جو یہ وزٹس ہوتے ہیں اس میں ٹوئنٹی فائز پرسنٹ سوفٹ پاور ہوتی ہے ٹوئنٹی فائز پرسنٹ آپ کی ہارڈ پاور ہوتی ہے جب اپنے خوشی کے موقعوں پر پوری دنیا کو انوالف کرتا ہے دنیا بھی پھر انڈیا کو انوالف کرتی ہے اپنے خوشی کے موقعوں پر اور انڈیا کو وہ رسپیکٹ بھی دیتی ہے وہ آنر بھی دیتی ہے جیسے آپ نے خود نے کہا کہ فرانس بہت ریلی کسی چیف گیس کو بلاتا ہے ایسا چیف گیسٹ کسی کو بھی on their national day کیونکہ دس دس پندرہ پندرہ سال میں کوئی ایک بندہ وہ گیسٹ بلاتے ہیں کو بیٹو کیا ہے اور ہے کہ آپ کے پاس کیا ہے آپ کو بھی دوسری بھی دیکھیں انڈیا اور فرانس کی اسٹیٹیک پارٹنرشپ ہے اس کو شاید پچیس سال پورے ہونے والے ہیں پچیس سال پورے ہونے والے ہیں اور فرانس اور انڈیا کے رشتے بہت پرانے ہیں ان کی کولیبریشن ایک دوسرے کو مددت وکرہ پرانی جاتی ہے ایک 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 دیتا ہوں انڈیا انڈیا میں انڈیا کے پاس رسیہ کا ویٹو نہیں ہے فرانس کا بھی ویٹو ہے تو فرانس بھی کشمیر کے کافی بدھوں پہ فرانس نے بھی ویٹو کیا ہے اس کے بعد آپ اس کے علاوہ آپ دیکھیں تو نائنٹی نائنٹی ایٹ میں جب نیوکلیٹ اس کیا انڈیا نے بھی کیا پاکستان نے بھی کیا دونوں پہ سینکشن لگ گئے تھے تو فرانس انڈیا کے ساتھ ٹریٹ کرتا رہا فرانس نے ان سینکشن کو آنر نہیں کیا نہیں مانا تو ان کی دوستیاں بہت پرانی ہیں اور دیکھیں پھر مفادات کے رشتے بھی ہیں ساری یہ پیورلی دوستی نہیں ہوتی جیسے پاکستانی ہی ہم لوگ کرتے رہتے ہیں برزالی فرنڈلی کاٹریز اس میں مکس ہوتا ہے دوستی ہے soft power ہے heart power ہے مفادات سب سے زیادہ ہوتے ہیں جو حصہ لیتے ہیں تو یہ کیا ہے اس دن کے حمیت کیا ہے تو دیکھیں اگر آپ یہ کہیں کہ یہ جو دن ہے یہ سٹارٹ آف تی فرنچ ریولوشن تھا تو غلط نہیں ہوگا اور اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ ایک ریپریزنٹ کرتا ہے ایکوالیٹی لیبرٹی اینڈ موڈرن ڈیموکریٹک جو فارم آف گارمنٹ ہے اس کو کیونکہ جو اس سے پہلے بادشاہتی وہ ختم ہونے کا بھی اس کو یہ دن کہا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد ایک نیا شروع ہوا ریولوشن جو فرنچ ریولوشن کی بات کی جاتی ہے اس کا ایک سکوئر بھی ہے بیسٹل سکوئر وہاں پر تو وہاں پر گیسٹ آف آنر ہونا ویسے تو کسی بھی پرائم منسٹر کے اس میں یہ آ سکتا ہے ہوتے ہوں گے اسی طریقے سے لیکن دیکھئے ہم نے اس سے پہلے دیکھا کہ انڈیا کے پی ایم جب امریکہ گئے ہیں تو وہاں پر ان کو کس طریقے سے بہت ہی زیادہ عزت ملی اور بہت زبردست ان کا وام ویلکم کیا گیا اور پھر اس کے بعد جو جو کچھ ہوتا رہا ہم آپ کو بتاتے رہے جتنے دن وہ وہاں پر رہے ہیں ہر نیو ڈے پر ایک نئی ہمیں خبر سامنے ملتی تھی کہ نہ صرف یہ کہ ان کے ساتھ کس کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں پورا امریکہ ٹوٹ پڑا تھا ان سے وہاں پر ملنے کے لیے اور بزنس کمیونٹی خاص طور پر لیکن اسی کے ساتھ ہم نے ایگریمنٹس جو ہوتے دیکھے تو جو میں آپ کو ابھی ڈیٹیلز بتا رہی ہوں جو فرانس کا آگے وزٹ آ رہا ہے انڈیا کا اس میں ایسے بڑے بڑے ایگریمنٹس سامنے آ رہے ہیں کہ ہوش اٹ جائیں گے سننے والوں کے اور یعنی کہ ہوش ویسے ظاہر ہے کہ اگر میں ابھی دیکھ رہی تھی کہ ہمارے ملک میں کیا چل رہے تو پھر ایسی حالات میں تو ہوش ہی اٹھنے چاہیے کہ دیکھی ہمارا ہمسایا جو ہے وہ کیا کر رہا اور ہم کیا کر رہے ہیں میں دیکھ رہی تھی کہ ابھی یہ خطاب بھی چل رہا تھا پھر اس کے ساتھ اور بھی کچھ سیاسی جو ہے آپ کو بتاتی رہتی ہوں ہم دیکھتے رہا کریں میرے جو پولیٹیکل پروگرامز ہوتے ہیں جو بھی خبریں ہوتی ہیں جس کی بھی ہوتی ہیں میں سامنے رکھ دیتی ہوں کوشش یہ کرتے ہیں آج کل جو حالات ہیں نا پاکستان کے کے بجائے اس کے کہ اپنا پوائنٹ آف یو ہم رکھیں نا اس کے اندر ہیں نا لائز کریں صرف جو خبریں ہیں نا وہی بتائیں کیونکہ جب وہ ہوتا ہے نا کہ ایسی کھچڑی پکی ہوئی ہے اتنا بہت کچھ چل رہا ہے کہ وہ بڑی مشکل ہو جاتی ہے لیکن بات کرتے ہیں ہم اس وقت اس وزٹ کی ترقی کی بات کرتے ہیں ہم کیوں وہ پیچھے کی طرف دیکھیں اور ویسی باتیں ہم کریں اس پروگرام میں وہ کر لیں گے ابھی تو ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ جو میں نے دیکھا ابھی تک ایک تو یہ کہ گیسٹ آف آنر ہوں گے اور اس سے پہلے جو نا سی ہیں یعنی کہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر وہ پہنچ چکے ہیں ہم نے اس سے پہلے بھی دیکھا تھا کہ کیا ہوا تھا کہ جب امریکہ کا وزٹ ہونا تھا اس سے پہلے پوری ٹیمز کی ٹیمز انڈیا جا رہی تھے دونوں طرف سے انٹریکشنز ہو رہے تھے اور اب بھی ایسے ہی شروع ہو گیا ہے دونوں طرف کے انٹریکشنز ہو رہے ہیں اور جو ٹیمز ہیں وہ ایک دوسرے کی طرف جا رہی ہیں